قطر میں کورونا وائرس سے جلی تازہ ترین خبروں کے بلٹن میں خوش آمدید وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے کوویڈ نائنٹین کے نئے مریضوں اور ریکاور ہونے والے افراد کی تعداد جاری کر دی ہے جس کی تفصیلات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قطر میں آئندہ بد یکم جولائی سے کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی احتیاطی پابندیوں کو اٹھانے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس کے دوران دس سے کم افراد کو جمع ہونے کی اجازت ہوگی اور پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں پچاس فیصد ملازمین دفاتر میں آ کر کام کر سکیں گے وزارت سہت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے خاطر شاپنگ کے دوران متعدد امور کا خیال رکھنے کے متعلق اہم ہدایات جاری کی ہیں جن کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی نے کوویڈ نائنٹین وبا کے خاتمے کے بعد کے مرحلے میں معمول کی صورتحال کے متعلق سیشن مکمل کر لیا ہے یہ اس خطے میں اپنی نویت کا پہلا ورچوال سمر سکول ہے جس کا مقصد اس وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے متعدد مسائل کے نئے حل تلاش کرنا ہے بالخصوص وہ مسائل جن کا تعلق اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف سے ہے قطر میں کورونا کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ایک آنٹ کوویڈ نائنٹین قطر ملاحظہ کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال لکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں